سگنل پر خراب ہوتی ہے تو یار سگنل بند ہو رہا ہے ان کی وجہ سے لیکن ابھی کیا کر سکتے ہیں دانے دانے پر لکھا ہوا ہے کھانے والے کا نام کل میں اس طرح کو نہیں آیا تھا ٹھیک ہے دو بھئیہ ابھی یہاں پر بنا رہا ہوں چاہی چاہی پی کے ہم ادھر سے نکلیں گے سلام علیکم ربطاللہ برکاتو ویلکم بیک دوستو ریاد کے آخری کونے یا نرجس میں سواگت ہے آپ کا میڈم کو لے کے آیا ہوں دیکھ سکتے ہو ابھی تر پورے نوے نوے گھر ہے دیکھ لیو پورا کھولا کھولا ہے اور تھوڑا آگے چلے جائیں گے تو بڑا خبرستان آ جائے گا اور کچھ اس طرح کا ہے میڈم کو چھوڑا ہوں یہ بیلڈنگ کے پیچھے سائیڈ میں اور میڈم بولے تو یہاں سے جا اس طرح کو اب میرے کو اس طرح جانا پڑے گا یہاں سے اس طرح سوڑا یعنی کہ کینگ خالد روڈ پہ بہت دور ہے یار بہت لمبا چھوڑا سفر کر کے یہاں تک پہنچا ہوں اے سونچا یار میں کہیں غلط تو نہیں جا رہا ہوں کبھی کبھی یہ گوگل ماتا جو انہا غلط بیج دیتی ہے چلی چلتے ہیں یہاں سے لوکیشن لگا کے گوگل لوکیشن تو بھئیہ ریاد اتنی بری طریقے سے پھیل رہا ہے ابھی کیا بتاؤں یہ جو تو الگسیم کے روڈ والا جو ایریا ہے نا ایئرپورٹ سائیڈ سے لے گئی یعنی تماما سے تماما نہیں یا بنبان جس کو بولتے ہیں بنبان بنبان کے سیڈ میں پورا پھیل رہا ہے دیکھ رہا کتنا کنفیکشن کا کام چل رہا ہے در اب یہ کچھ ٹائم میں یہ جتنا بھی یہ پہاڑی آپ دیکھ رہے ہیں پہاڑی بھی پھوڑ دیں گے لوگ پھوڑ پھوڑ کے پھوڑ پھوڑ کے گھر بنا رہے ہیں یہاں موسیقی 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 پہنچ گیا کنگ خالد روڑ پر اس طرح کے پاس میں مہتہ یعنی پیٹرل پمپ پیٹرل پمپ پر روکیا بھئیہ فارغ ہو گئے اور یہاں سے نکل رہا ہوں اس طرح پہ اور عبداللہ بھائی کے بھائی کا اس طرح ہاں ہے وہاں جا کر کے بیٹھنا پڑے گا دس کیارہ بجے رات تک پارہ بجے رات تک پتہ نہیں کل اور صبح چھے بجے ڈیوٹی رہے گا میرے کو چلتے ہیں ابھی ابھی تک میں کھانا بنا بھی نہیں کھایا لنچ لنچ نہیں کھایا ابھی لنچ اور ڈینر ملا کے دونوں ملا گیا کھا لیں گے بھی انشاءاللہ فیلال پہلے اس طرح پہ جانا پڑے گا this is life سعودی عربیا ریاد میں ڈیلی روٹین ڈیلی ویلوکس سبسکرائب اور لائک ضرور کر دینا بھائی لوگ یہاں پر دیکھو کام چال رہے ہیں تو بھئیہ ہمیں پہنچ چکے ہیں ہیل ہیتین میں اپنے مسجد کو دیکھ کے پہچھان لیا ہوگا یہ ہے ہیل ہیتین کا ایریا اور ہیلٹ سیڈ میں اپارٹمنٹ دیکھ سکتے ہیں بڑا بھاری اس میں تقریباً سعودی نہیں ہے یہ نون سعودی لوگ اس میں رہتے ہیں زیادہ تھا میں 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 پکالے پہ روکا پکالے پہ روک کے ایک دھوٹ کا بوٹر لیا چھوٹا سا کیونکہ چھائی بنا کی پینا ہے اپنے کو تو اس طرح میں جائے گے چھائی بھائی بنائیں گے اور پییں گے اپنے ہاریس والے ہاریس بھائی بھی رہتے ہیں ہاریس کا نام یاد نہیں ہے میرے کو بھائی کو بولیں گے چھائی بنا کی دے تو بھائی تو بھی یہاں بولتے ہیں نا دانے دانے پہ لکھا ہوا ہے کھانے والے کا نام کل میں اس طرح کو نہیں آیا تھا بھائی صاحب نے میرے لئے دیکھو کھانا سمال کے رکھا ہے ماشاءاللہ کل جو خبصہ بنا تھا وہ خبصہ آج تک میرے لئے انتظار کر رہا ہے دیکھو میں کن سے بہانے سے یہاں پر پہنچا ہوں بھائی صاحب نے بولا پہلے کھانا کھا لیں گے پھر بعد میں بات کریں گے چاہی بھی بعد میں پیئیں گے بولا ہے نا بولا ہے ہاں چلو ماشاءاللہ کھبصہ ہے کھاتے ہیں بھائی کھانے کے بعد ملتے ہیں آپ سے ہلو بھائیہ ابھی یہاں پر بنا رہا ہوں چاہی چاہی پی کے ہم یہاں سے نکلیں گے پھر وہی اس طرح کے پاس میں یہ چاہی اور یہاں پر محصر بنتا ہے دس بچ کے پچیس منٹ ٹائم ہو رہا ہے بھی میں سوچا تھا کہ میں جا کر کے وہ اس طرح کے پاس بیٹھ جاؤں جہاں میڈام کو چھوڑا ہوں ٹھیک ہے میں سوچ کے نکل گیا اور فون آ گیا بولتے ہیں کہ تو موجود ہے کیا میرے کو ٹائم ہی نہیں بتائے تھے کہ اتنا بجے یہاں پر رہنا ہے میں اپنے سوچ کے حساب سے نکل گیا بس میں بولا میں ابھی ابھی نکلا ہوں اس طرح سے پہنچ جاؤں گا میں سوچا رہا تھا وہاں جا کر کے گاڑی لگا اور گاڑی میں سو جاؤ جب بھی نکلیں گے پھر لے کر کے چل جائیں گی اس طرح سے سوچ کے محرم گیا تھا کیونکہ ٹائم سے پہلے پہنچ جانا چاہیے گھڑ پڑ ہوتی ہے نا ابھی دیکھو ابھی فون آیا نا 10 بچ کے ابھی 25 منٹ ہو رہا ہے ابھی اور تھوڑی دیر میں پھر سے فون آ جائے گا ابھی میرے کو ابوبکر ستیق بولتے ہیں نا روڑ کو وہ روڑ کا نام ہی میرے بول لیاتا ہوں چھے نمبر کی جو روڑے وہ روڑ سے سیدھا جانا پڑے گا ائرپورٹ سائیڈ میں ابوبکر ستیق روڑ ہے ممکن خیر چلو چلتے ہیں ابھی بہت جلدی جلدی جانا پڑے گا برابر پہچانا میں ابوبکر ستیق روڑ ہے اور ابوبکر ستیق روڑ پر سب سے بڑا اشارہ میرے کو یہی لگتا ہے کیونکہ یہ بہت بڑا ہے بہت ٹرافک زیادہ جام ہوتا ہے یہاں پر اور یہاں تعمیمی مارکٹ بگر آئے پتہ نہیں ابھی مہاں تک پہنچنے میں کتنا ٹائم لگ جائے گا سگنل تک پہنچنے میں یار سوکے اٹھاؤں اس لیے بات بھی دیکھوں گھڑ بڑ کر رہی ہے بند ہو گیا سگنل بند ہو گیا کتنا دیر کے لیے پتہ نہیں کھلتا ہے سگنل بند ہو گیا یہی روڑ سے سیدھا میرے کو جانا پڑے گا نو منٹ کے لیے چلانا پڑے گا گاڑی نو کیلومیٹر پھر جا کر کے میں پہنچوں گا وہ لوکیشن پہ جہاں پر میڈم کو چھوڑ کے آیا تھا بہت آگے بہت اندھے اس میں یعنی لاسٹ ایریا ہے نرجس کا لاسٹ ایریا ہے چلتے ہیں بھئیہ سگنل کھلنے تک انتظار کریں گے انسان انسان کی سب سے زیادہ پڑتی ہے نا ایسے ٹیم پہ پڑتی ہے جیسے جب دیکھو اس طرح سے گاڑی سگنل پہ خراب ہوتی ہے تو یار سگنل بند ہو رہا ہے ان کی وجہ سے لیکن ابھی کیا کر سکتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے چلو پھر کراس کرنے تو ان کو اللہ رحم کرے اللہ رحم کرے ایسے ٹیم پہ بہت خطرناک طریقے سے بندہ پریشان ہو جاتے کیونکہ کر کچھ بھی نہیں سکتا ہے نا گاڑی خراب ہو گئی سگنل کے پاس تو گاڑی سائیڈ میں لینا ہی پڑے گا ورنہ اس کی وجہ سے بہت ساری پرابلوم سا سکتی ہے یہ ہے ابوبکر صدیق روڑ کا کا اینڈ ایریا یعنی آشٹا لاشٹا ہدا یدر سے سیدھا جائیں گے تو ہم جائیں گے پنبان سائٹ میں ہریات کا ایک ایریا ہے بنبان کر کے انکل سلمان کنگ سلمان پارک ہے ہموں کی ماں بے وہ سائٹ میں ان کوڑ ریور ہاتھ میں گاڑی یہ کہاں پر بھی جا سکتے ہے what is this called duty سعودی عرب میں ہوتے اور میں کام کرنا آسان باتیں دیکھ رہے ہو گاڑی لو اور کدھر بھی گومتے رو بس جتنا پیٹرول بھی سستا ہے نا سعودی عرب میں پیٹرول بھی کون سا مہنگ ہے گھومتے رہو اپنے نانا کا اپنے بابا کا کیا جاتا ہے نہیں نہیں صحیح بات ہے نہیں کمنٹ میں بتاؤ ابھی میرے کو اور پانچ میریٹ لگنے والا ہے وہ لوکیشن پر پہنچنے کے لیے جیسے جیسے میں آگے بڑھتا رہوں گا وہ اسے بیسے گھر ختم ہوتے رہیں گے یعنی نوے نوے گھر بن رہے ہیں ابھی تو شروعات ہوا ہے لیکن جو بندہ نیا ٹریور اس ایریا میں آئے گا نا وہ یہ لاسٹ میں ہے دیکھو میں ریاد کے وہ کونے سے یہ کونے کو آیا ہوں ابھی میں ریاد کے دیراب والے سائٹ سے شمال میں آ چکا ہوں ٹھیک ہے نا تھوڑا سا شمال اور شرک میں شمال شرک بہت دین چھتا اس کو ائرپورٹ کے پیچھے والا سائٹ ہے تو تقریباً لگ پک 80 کلومیٹر پڑے گا موم کی تو یہ ہر بار کی مسئلہ ہے میرا کیونکہ جب بھی اس طرح کو آنا ہوتا ہے نا تو یہ لوگ زیادہ تر اس طرح ادھر ہی بک کر رہے تو مرن ہوتی ہے بھائی اتنا دور سے آنا اور جانا واپس خیر کسی طرح سے بھائی نے کھانا رکھا تھا تو میں کھا لیا تھا کھانا ابھی ڈینر کھانا بھی ضرور ہی ہے بھوگ لگ رہی ہے سنتے ہیں میڈم کے باس میڈم کو لے کے جاتے ہیں میڈم کو چھوڑنے کے بعد بھی ڈینر کا انتظام کرتے ہیں بھائی کہ کیا کھانا ہے آج کیا نہیں ہے آج میں کوکنگ تو کچھ بھی نہیں کیا ٹیکسی ٹیکسی جو جیسی بھی وغیرہ ہوتے ہیں ٹیکسی والے جس کو بھولتے ہیں وہ یہ ہے کرائے سے جو چلتے ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی کمپنی کے تو نہیں ہے لیکن جو ٹیکسی کے طرح یوز ہوتے ہیں ٹیمپر واری ہیں ٹیمپر واری ہیں ٹیمپر واری ہیں